اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں خوش رہیں اور صحت مند رہیں اور دوسروں کے لئے بھی دعا کرتے رہیں اور مجھے بھی سپورٹ کرتے رہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھے کیلے کی سبجی جس کے لئے ہم نے یہ کیلے لے لیے ہیں اور اب ہم انہیں چھیل لیں گے انہیں ہم چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد انہیں ہم کاٹ لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا یہ کیلے کی سبجی بہت اچھی بنتی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اسے میرے طریقے سے ایک بار بنائیے تو یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ دیکھئے کیلے کے ہم نے چھیل لیا ہے اور اسے ایک پانی میں ہی سبجی بہت اچھی بنتی ہے یہ پانی میں کٹ لیں گے اور اسے میں ہم سارے کےلے کٹ لیں گے ہم نے کہلوں کو دھو کر چھنlers میں چھان لیا ہے اسہیں پانی نہیں چھڑ جائے اسی لئے چھنری میں رکھ دیا ہے اور اب کڑائی میں ہم نے ہمیں تیل میرے لگا ہے جس سے ہم سبجی بہت اچھی بنتی ہے زیادہ تیسٹی بنتی ہے تو یہ کلو کو ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑے سے تیل میں اور یہ پرائی ہو رہے ہیں تھوڑی دیر قریب دس منٹ ہمیں پانچ منٹ قریب ہم انہیں پرائی کر لیں گے کلو کو ہمیں ڈھک کر پرائی نہیں کرنا ہے ہمیں اسے کھلے ہی پرائی کرنا ہے اور ہم اس میں تھوڑی سی ہلڈی پاوڑر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا میچی پاوڑر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم ان میں نمک ڈال دیں گے اسے یہ اندر سے تھوڑا تیسٹی ہو جائیں گے اور اس میں جو ہے اچھا سا کلر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کتنے کلرکو لپسے سے ہو گئے ہیں اور ان میں اندر سے ہی نمک پہنچ گیا ہے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح سے اب سیم کڑاہی میں ہم تھوڑا سا آئل اور ٹا لیں گے اور اب ہم یہ تھوڑا سا زیرا اور تھوڑا سا ازوائیم چکا لیں گے زیرا چکا جائے گا تو ہم اس میں یہ پیار ڈال دیں گے پھر میں چھوڑے کو ڈال دیں گے میرچ آپ نے مرچ سے کیلو کو پھرائی کرتے ہوئے جیسے پھر میں نمک پھر میں تھیسٹ میں ڈال دیں گے نمک پھر میں چھوڑا سا مرچ میں پھر میں بھی دائیں گے ملتے ہیں آپ کو حد وقت رشن کیا لسممارا جزء ہمارا ہے لسممارا اچھے سے بھون گیا لسممارا اچھے سے بھون گیا اور پیاز کا کلر بھی مکسی میں پیس لیا آپ چاہے تو اسے باریک بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں باریک بھون گیا جیسے آپ کو آسانی لگے پیسے کر سکتے ہیں پیاز اور پیاز کے ساتھ ہلڈی پاؤڈر آدھا چلمش ملچ پاؤڈر 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 کریں گے مصالہ ہمارا 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 ہے اور نمک پھرکٹ ہے اب ہم اسے تھوڑا سا نمک ہم اس میں اپنے یہ کیلے ڈال دیں گے اسے پرائے کر رکھے سارے کیلے ڈال دیں گے اور اسی مسالے میں اچھے سا ہمیں پور کر دیں گے خوٹی دیری مہتی نمک پھونے اس کے بعد آپ کو جائسی گریری یا لوگوں کو پانی کبھی ، اس سے پانی کبھی کریں نمس میں چہہیں پہے پانی کبھی کریں اگرم مصالا ڈال دیں گے اور گرم مصالا ڈال کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ ٹھک کر پکھائیں گے تاکہ کلے ہمارے تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی صورت ہو جائیں یہ دیکھیں سبجی ہماری اگرم ریڈی ہے اور اب ہم اس پہ ہی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے یہ دیکھیں سبجی ہماری کتنی اچھی بنیا کتنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہماری سبجی اگرم تیار ہے یہ دیکھیں ہماری کلے کی سبجی اگرم تیار ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا آپ بھی سے ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنایے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نگ삼ی دورsychو پوشیبی سے دیکھیں چیز holی کتنی دور Velٹال ملتے ہیں نگ삼ی دورة